اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر شخص کے یہ خواہش ہے اور وہ اسی چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ اس کو ایک اچھا سا روزگار مل جائے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ جاب کرتے ہیں لیکن ان کے جو اخراجات ہیں مہنگائی کا جو توفان چل رہا ہے ان کے اخراجات ان کی آمدن سے زیادہ ہو جاتے ہیں ان کی خواہش یہی ہے کہ ہم پار ٹائم کے لیے ایک ہمیں روزگار مل جائے ہم کام کر سکیں یہ مسئلہ پاکستان ہندوستان اور ایشیا میں تھوڑا زیادہ ہے یہاں زیادہ لوگ بے روزگار ہیں اور بہت سے مسائل کے شکار ہیں تو ان دوستوں کے لیے آج ویڈیو ہے اور کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو لوگ ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں کہ میں اتنے عرصے سے بیمار ہوں اور بیمار ہونے کے باوجود میں کوئی کام نہیں کر سکتا میرے اخراجات بھی ہیں میں میڈیسن بھی اتنے اخراجات ہو جاتے ہیں فلان چیز بھی اتنے اخراجات ہوتے ہیں تو میری کوشش یہی ہے کہ کوئی ایسا کام مجھے مل جائے جو انٹرنیٹ پہ کر سکوں اور آسانی سے مجھے ایک اچھا سا اچھی سی ارننگ حاصل ہو سکے کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو لوگ غریب ہیں اور غریب ہونے کے باوجود ان کی خواہش ہے کہ ہم اپنے تعلیم کا جو نظام ہے اس کے جو اخراجات ہیں اپنے وہ کسی نے کسی میتھر سے کسی نے کسی طریقے سے نکال سکیں تو آج جو ہمارا ٹیٹوریل ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے ای ایم پور ہاو ٹو جائن ان فار ایکس کہ میں غریب آدمی ہوں اور میں فار ایکس کو جائن کرنا چاہتا ہوں کیسے کروں یہ آج ایک سوال ہے اور اسی پہ ہم نے آج بات کرنی ہے پہلے چیز یہ ہو گئے کہ آپ لوگوں کو فار ایکس کے اندر کام کرنا چاہیے چاہے آپ غریب ہیں آپ کو کام کرنا چاہیے چاہے آپ امیر ہیں آپ کو پھر بھی کام کرنا چاہیے لیکن ایک چیز میں میری سمجھ لیں آسانی رہے گی آپ کے لئے کہ اکثر دوست ایسے بھی ہیں جو ہمیں کال کرتے ہیں کہ بھئی ہماریوں پر اتنا زیادہ کرزہ ہو چکا ہے دس لاکھ ہو چکا ہے دو لاکھ ہو چکا ہے ایک لاکھ ہو چکا ہے اب ہم کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں سے مانگ کر پانچ دس ہزار بیس ہزار پاکستانی روپیز لے لیتے ہیں اور ہمارا فار ایکس کے اندر ایکسپیرینس بھی نہیں ہے ٹائم بھی نہیں لگا ہوا تو کیا ہم یہ کرزہ اتار سکتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے اور اکثر دوستوں کے یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم نے فار ایکس میں بیس لاکھ اجار دیا پچیس لاکھ اجار دیا جو ہمارے گھر تھے جو ہمارے پاس چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں ہم نے اجار دی ہیں اب ہمارے پاس ایک لاکھ انویسٹمنٹ ہے کیا ہم اپنا جو پرانا لاس ہے وہ ریکاور کر سکتے ہیں ان چیزوں کے جوابات آج آپ لوگوں کو دیں گے اگر آپ پہلے سوال یہ ہوا کہ میں ایک بیمار ہوں اور دو تین سال سے میں کسی کام کرنے کا فرض کریں مجھے پولیو ہے فرض کریں مجھے آپ میں سے ایک بندہ جو سوال کرتا ہے اس کو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو اس کو فار ایکس میں ایکسپیرینس بھی نہیں ہے وہ فرسٹ امار آئے تو اس کو ادھار مانگ کر یا کسی بھی طریقے سے انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے تو پھر کیا کرنا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال ایک بندہ ہے وہ بندہ تین چار سال سے بیمار ہے دو سال سے بیمار ہے چھے بیمار سال سے بیمار ہے اور وہ دس بیس ہزار بھی بڑی مشکل سے انویسٹ کر سکتا ہے تو اس بندے کو کہیں سے مانگ کر انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے فار ایکس کا جو بزنس ہے یہ غریبوں کے لیے مشکل ہے آپ لوگوں کا دل نہیں توڑ رہا بلکہ ایک سچ بتا رہا ہوں دو تین چیزیں ہیں آپ کام فار ایکس کے اندر نہ کریں ہمارا کام آپ کو سمجھانا ہے پیچھے مجھے میرے ایک دوست تھے کشمیر سے تو انہوں نے کال کی ان سے اکثر بات بھی ہوتی رہتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اون پر ایک لاکھ کا کرزہ ہے ہم کام کرنا چاہتے ہیں ان سے کہا کہ تھوڑا ارسا ڈیمو پہ دیں اور ڈیمو پہ دینے کے بعد آپ جب پرافٹ میں آ جائیں تو اس کے بعد آپ کام کریں تو انہوں نے کہا ایک دن کیا یا دو دن کیا مجھے نے علم نہیں ہے کہا اتنی انویسمنٹ چاہیے بڑی مشکل سے مانگ کر تین ہزار چار ہزار چار ہزار روپے میرے خیار میں انہوں نے فرس ٹیم انویسمنٹ کی ایک دو دن میں اجار دیئے دو اکاؤنٹ ان کو میں نے فری میں بنا کر دیئے تھے جو ایف بی ایس پچاس ڈالر دیتا ہے وہ بیوجر گئے چوتھی بار ایسا ہوا کہ پچاس ڈالر کا انہوں نے ڈیپازٹ کرایا پاکستانی زیادہ بنتے ہیں ڈالر ایک سو سی اوپر چلا گیا ہے خیر کیا ہوا کہ ایک دن میں پچاس سے دو دن کے اندر ان کا ساٹھ بیلس انسٹھ بیلس جب ہو رہا تھا تو میں نے ان کو میرا رابطہ ہوا تو میں نے کہا اوپر والے دس نکال لیں تو انہوں نے کہا نہیں 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 یہ دس نکال لیں نہیں میں ایک دو مینوں کے اندر بہت اوپر لے کر اکاؤنٹ کو چلا جاؤں گا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دو کام ہیں آپ فار ایکس میں انڈر نہ ہوں ایک اگر آپ کو جلدی ہے آپ چاہتے ہیں کہ یار میں نے اگلے مہینے میں کرزہ اتارنا ہے یہ اس مہینے کے اندر کرزہ اتارنا ہے اور آپ کو جلدی ہے کہ بس میں جلدی جلدی انویسٹ کروں گا اور پرافٹ میں آ جاؤں گا میں اتنے کمانے لگ جاؤں گا یہ آپ کی بھول ہے آپ انویسٹ کریں گے اور آپ اپنا اجار دیں گے اور اگر آپ یہ فارس کا جو بزنس ہے یہ غریبوں کے لئے امیروں سے زیادہ بزنس ہے بات انٹرسٹنگ سی ہے میں جب کام کرتا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ ایک حقیقت ہے میں آپ کو پرسنل چیزیں ویسے شیئر نہیں کرتا لیکن میں آپ کو یہ ایک چیز شیئر کر دیتا ہوں کہ اس ٹائم ہم آن لائن کام کرتے تھے آج سے کچھ سال پہلوں کی بات تھی تو کام الحمدللہ بہت اچھا چل رہا تھا تو ہم تیس چالیس ہزار پچاس ہزار روپے صرف اس لیے اجار دیتے تھے کہ ہم مزہ لیتے تھے ایک سیریس بتا رہا ہوں تیس ہزار آج تک ہم پریشان نہیں ہوئے تھے تین سو چار سو چھے سو ڈالر اگر ہمارا اجڑ بھی جاتا نا تو ہم ان سے دیکھو یہ دیکھو یہ اجڑ رہا ہے یہ اجڑ رہا ہے تو اجارتے اجارتے جا کر ہم سنبھلے ہیں لیکن ابھی میری خواہش یہی ہے ہماری خواہش یہی ہے کہ جو کچھ ہم نے اجڑا وہ آپ نہ اجڑیں اگر آپ بیمار ہیں آپ فار ایکس کو ضرور کریں فار ایکس کو ضرور کریں آپ کو فار ایکس میں کام لازمی کرنا چاہیے لیکن آپ کو کم سے کم کم سے کم چھ مہینے ڈیمو پہ کرنا چاہیے یہ جو جلدی ہے میں ایک مہینے کے بعد میرے اتنا ہوگا میں کما لوں گا یہ آپ کی جو اپنی انویسٹمنٹ ہے اسے بھی آپ ضائع کر ہو جائیں گے جلدی کے کام شیطان کے کام ہوتے ہیں فار ایکس آپ کو اس وقت پرافٹ دے گی اب اگر آپ ہم سے پوچھیں مجھ سے پوچھیں تو میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ فار ایکس کے اندر کیا کتنا لیکن میں یہ چیز کہہ سکتا ہوں کیونکہ جتنا ہم نے لاز کیا سات ہزار ڈالر تقریبا ہم نے فس لاز کیا تھا ہم سب نے میں اکیلہ اس میں نہیں تھا تنی فار ایکس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں تقریبا سات ہزار ڈالر تو اب یہ ہے کہ ہم ٹوٹل میں پرافٹ میں ہیں مدب لاز ہوا لیکن فار ایکس نے لاز لے 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 کر تھک کے کھا کھا کر ہمیں سمجھ لائیے اور اگر آپ کی یہ خواہش ہے ایک دوست نے تو حد کر دی کہتا ہے دیمو پہ ورک کرنا یہ میری توہین ہے دیمو پہ کون کام کرے یہ ویسی ٹائم کا ویسٹ ہے بھائی دیمو انہوں نے وہ پاگل نہیں تھے جنہوں نے بنائے آپ کے دیمو کے لئے اگر آپ سمجھدار ہیں اگر آپ جنون یہ جذباتی بندے کا کام فار ایکس نہیں ہے ہم بھی کبھی تھے لیکن فار ایکس جذباتی بندہ فار ایکس میں مار کھا جاتا ہے تھنڈے ذہن کا جو بندہ ہوتا ہے وہ فار ایکس کے اندر کامیاب ہے آپ غریب بندے ہیں آپ کو کام لازمی کرنا چاہیے اگر آپ کو جلدی ہے آپ کو کسی اور میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے آپ چاہتے ہیں میں نے آج سیکھا آپ کے پاس چھ مہینے کا دیمو اکاؤنٹ پہ ایکسپیرینس نہیں ہے کام نہیں کرنا اگر آپ کے پاس کوئی انڈیکیٹر ہے کوئی سٹریٹیجی ہے اور اس سٹریٹیجی پہ بھی آپ نے اپنے طریقے سے سنا ہے میں بھی بزاتا ہوں اتنا پرافٹ ہے لیکن آپ نے جب تک خود نہیں کریں گے اس ٹائم تک آپ نقصان میں رہیں گے میں آپ کے ایک چیز بتاتا ہوں ابھی دیکھیں میں کمپیوٹر میرے سامنے اوپن ہے تو کمپیوٹر کے سامنے آپ دیکھیں یہ کرنسی پیئرز ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یورو ہے یو ایس ڈی ہے یہ ایم ٹی فور ہے فلان ہے فلان ہے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھائے گی جب تک آپ اپنا ایم ٹی فور ڈاؤن لاؤڈ نہیں کریں گے خود ٹریڈ نہیں لگائیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو جو بھی سٹریٹیجی آپ کو دی جاتی ہے جو بھی آپ کو پلان دی جاتی ہے اگر اس پہ آپ کا ایک مہینہ بیس دن کا ایکسپیرینس نہیں ہے وہ سٹریٹیجی آپ کے لیے آپ کی پیمنٹ کی قاتل ہے کلر ہے آپ کا نقصان کرے گی تو کوئی بھی سٹریٹیجی ہے کوئی بھی چیز ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک منٹ میں سمجھ لیں اور اکثر دوست کہتے ہیں یہ چیز بھی ری پینٹ ہے یہ چیز بھی ری پینٹ ہاں بھئی ری پینٹ تو ہوگی کیا آپ کا ذہن تو ری پینٹ نہیں ہے آپ نے کام کیا ہے بیس پچیس دن لگائے ہیں بس ایک بات دیکھا نہیں یار یہ تو ری پینٹ ہو ایسی بات نہیں ہر چیز ری پینٹ نہیں ہوتی آپ نے ہر سٹریٹیجی کو دیکھنا آئے تو اگر آپ غریب ہیں اگر آپ کالج والے ہیں اگر آپ اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس چھ مہینے کا ڈیمو پینٹ نہیں ہے یہ فاریکس بزنس آپ کے لیے بلکل بھی نہیں ہے اس وقت تک جب تک آپ اس کو مکمل طور پر سیکھ نہیں دیں اس کے اندر جذباتی بندہ اور جلدی والا بندہ ناکام ہوتا ہے تو امید ہے ہم سے جو سوال اکثر دوست کرتے ہیں ان کا جواب مل گیا ہوگا اگر آپ کرزدار ہیں ایک چیز کا جواب رہ گیا کہ میں نے پچیس لاکھ روپے پاس ایک لاکھ روپے ہے ایک ہزار ڈالر کا کاؤنٹ ہے تقریبا تو کیا میں اس سے وہ لاس ریکوور کر سکتا ہوں اس کا جواب ہے آپ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس وجہ سے آپ نہیں کر سکتے کیونکہ پچیس لاکھ پہ ایک لاکھ روپے کمانا آسان ہے اور ایک لاکھ سے پچیس لاکھ روپے کمانا بہت مشکل ہے اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے پچیس ہزار ڈالر کی آپ ایک ہزار ڈالر کما سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس انیویسٹر میٹ ہے ایک ہزار ڈالر تو چھوٹی رقم سے بڑی رقم منافع کمانا مشکل ہو جاتا ہے ٹائم لگتا ہے لیکن بڑی رقم ہے اس سے چھوٹی رقم کمانا آسان ہے ایک ہزار ڈالر آپ کا بیلنس ہے تو آپ مہینے کے سو دو سو ڈالر پھر کھائیں تو امید ہے آج آپ کس بات کا جواب مل گیا ہوگا I am poor How to join in forex آپ اس وقت join کریں جب چھے مہینے کا آپ کے پاس experience ہے چھوٹی رقم سے آپ forex کے اندر انٹر ہوں گے آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا آپ کا دل ٹوٹ جائے گا تو forex کا جو business ہے یہ غریبوں کے لئے امیروں سے زیادہ مشکل ہے امیر کا تو کوئی مثلا نہیں ہے وہ real پی بھی تھوڑا بہت اجار دیتا ہے تو کوئی issue نہیں ہوتا تو جو لوگ اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہم نہیں ہوا ہیں اس طرح سے کام کریں گے تو ہم لوگ ناکام ہوں گے ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے یہ بات نہیں ہے تو اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی question ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ